آسمان اجنبی سا لگتا ہے راتیں وہم لگتی ہیں ستاروں سے یہ روز روز کی باتیں اب وہم لگتی ہیں میں آسمان کو دو طرح سے جانتا ہوں ایک وہ جو مجھے دن کے وقت نظر آتا ہے اور ایک وہ جو مجھے رات کے وقت دکھائی دیتا ہے دن کے وقت آسمان پر اڑتے وہ پرندے نظر آتے ہیں جو صرف گھروں سے دانا چگنے کے لئے جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں ایک تلاش اور ایک تمنہ ہے جو مجھے دن کے وقت آسمان پر ہر طرف نظر آتی ہے یوں گویا آسمان دن کے وقت امید کی ایک نشانی کے طور پر خود کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور میں آسمان کے دن کے وقت والے روپ کے بارے میں بس اتنا ہی جانتا ہوں اس سے زیادہ جاننے کا مجھے کبھی موقع نہیں ملا مگر وہ پرندے جب شام میں گھروں کو لوٹتے ہیں اور رات ہو چکی ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں میں وہ تلاش کی بجائے جو میوسی ہوتی ہے وہ مجھے رات کے وقت والا آسمان ہی دکھا پاتا ہے یوں گویا آسمان رات کے وقت میوسی کی ایک نشانی کے طور پر خود کی نشاندہ ہی کرتا ہے مگر رات کے وقت قریب دس سے بارہ کے بیچ ایک ستارہ ایک ستارہ میری کھڑکی کے بیچ سے آسمان پر نظر آتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی وقت آتا ہے میں اس سے کچھ باتیں کرتا ہوں اور وہ بل بوجھ کر اور وہ بل بوجھ کر میری باتوں کا جواب دیتا رہتا ہے ہم ہم بچے دوست بن چکے ہیں میں نے اس کا نام امین رکھا ہے پھر کچھ دیر بعد وہ ستارہ نیند کی طرح غائب ہو جاتا ہے اور آسمان کا رنگ اور گہرا ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے آسمان پر اور بھی ستارے نظر آتے ہیں اور مجھے خیال آتا ہے کہ میں ان کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہوں مگر مگر پھر دن ہونے لگتا ہے وہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں لوگ گھروں سے باہر آنے لگتے ہیں اور میں تنہا ہو جاتا ہوں مگر اس امید کے ساتھ کے رات پھر آئے گی رات پھر آئے گی یوں آسمان کو میں دو طرح سے جانتا ہوں ایک دن کے وقت اور ایک رات کے وقت موسیقی 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 موسیقا موسیقی